اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پی ایم ایس پنجاب 15 کی جانب سے یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے جس کے اندر ہم اشار کی تشریح کرنا سیکھیں گے بیسکلی یہ ایک کوئسن آتا ہے جس میں پانچ اشار دیئے گئے ہوتے ہیں اور آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ان کی تشریح کریں گے اور شائر کا نام لکھیں گے لیکن چوائس ہے یہاں پر موجود کہ پانچ میں سے تین اشار آپ نے کرنے ہیں اور ایک شیر کی تشریح جو ہے وہ پانچ نمبر کی ہے اس طرح یہ کل 15 مارکس کا ایک کوئسچن ہے اب چونکہ نمبر تو سارے ہی امپورٹنٹ ہیں اس لیے اس سوال کو کرنا ضروری ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ شیر کی تشریح تو کر لیتے ہیں لیکن آپ شائر کا نام چونکہ یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو وہ شائر کا نام نہیں یاد رکھا جاتا تو اس کیس میں بھی آپ اٹ لیسٹ اس کا جو مفہوم اور تشریح ہے وہ لازمی کیجئے شائر کا نام چھوڑ دیجئے یا جو آپ کو نیر ایسٹ کلوز ایسٹ آپ کا مائنڈ آپ کو یاد دہانی کراتا ہے وہ دیکھتی جئے لیکن بہترین پریکٹس تو یہی ہے کہ آپ کو شیر پڑھ کے انہی اشار کی تشریح کی جائے جن کے شائر اشورہ کا نام جو ہے وہ آپ کو پتا ہے تو ہم اس کا پیٹرن یہ ہے کہ شیر آپ نے سب سے پہلے کوسچن کے اندر لکھ لینا ہے کہ یہ پہلا علف بے یا جیم آپ کون سے شیر کر رہے ہیں اس کے بعد نیچے مارکر سے ہیڈنگ دیں شائر کا نام اور پین سے شائر کا نام لکھیں اس کے بعد مارکر سے ہیڈنگ دیں مفہوم اور پھر اس کے بعد ایک لائن میں ایک یا دو سطروں کے اندر جو شیر کا مطلب بنتا ہے ایک ڈسکرپٹی فارم میں یعنی بیانیاں شکل کے اندر وہ آپ نے لکھ دینا ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے تیسری ہیڈنگ دیں تشریح اور پھر اس کے بعد یہ اب آپ نے اس شیر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے اور اس میں شائر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے شائر کیا کہنا چاہتا ہے اس شیر کے اندر وہ آپ نے بیان کرنا ہے تو یہ بھی یہ لیکچر سیریز بھی دو تین ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خواجہ میر درد ہیں ان کے جو اہم اشار ہیں ان کا ہم مفہوم دیکھیں گے اور جو تشریح ہے میں آپ کو بربلی بتاؤں گا تاکہ آپ کے مائنڈ میں ہو ویسے یہ اتنا کوئی مشکل کوسٹن یا ٹیکنیکل کوسٹن نہیں ہے اگر آپ اردو سمجھ لیتے ہیں اور آپ شیر کے اندر موجود تمام جو الفاظ ہیں ان کا مطلب جانتے ہیں تو آپ اس کی تشریح بھی کر سکتے ہیں ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو اشار ہیں اس کا کسی کانٹیکس میں لکھے گئے ہوتے ہیں لائک کچھ شوراں نے ایٹین ففٹی سیون کی جنگِ ازادی وہ یا جو اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو حالات گزرے اس کے حوالے سے کچھ شیر کہے گئے ہیں تو وہ جیسے اس کے لیے وہ ٹرمز یوز کی جاتی ہیں اجڑا ہوا گلستان تو اس طرح کے جو شیر ہیں اگر ان میں آپ تشریح میں اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ لکھ دیں تو یہ بہت بہترین ہو جاتا ہے ادروائز کوشش کریں کہ انہی اشار کو اٹیمٹ کریں جو کہ جنیرک ہیں یعنی کہ ہم جب اب خواجہ میر درد کے اوپر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سے جو ان کے امپورٹنٹ جو اشار ہیں اس کا مفہوم کیا بنتا ہے سب سے پہلے ہے مدرسہ یا دیر تھا کعبہ یا بدخانہ تھا مدرسہ یا دیر تھا کعبہ یا بدخانہ تھا ہم سبی مہما تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا تو اس میں اگر آپ عام کومن انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ آپ کو اگر کوئی دو یا تین لفظ جو مشکل لگتے ہوں تو وہ اس میں ایک دیر ہے اگر آپ کو مطلب پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے ادروائز اس کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ یہ کسی عبادتگاہ کی عبادت کر رہا ہے کیونکہ باقی بھی عبادتگاہیں ہی ہیں مدرسہ بدخانہ کعبہ تو یہ دیر کا ویسے مطلب تو مندر ہے تو اب جب آپ نے اس کا مفہوم لکھنا ہے تو as it is یعنی کہ اس کو آپ نے بیانیہ شکل میں لکھنا ہے مسجد ہو مندر ہو کعبہ یا کوئی بدخانہ یعنی کوئی بھی عبادتگاہ ہو اتنی بات ہے ہم سبی مہما تھے وہاں تو ہی سائب خانہ تھا ہم سبی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں یہی مختلف جو عبادتگاہ ہیں وہاں پہ عبادت کرتے ہیں ہندو جو ہیں وہ مندر میں جاتے ہیں مسلمان مسجد میں کعبہ میں جاتے ہیں کافر یا مشرق جو ہے وہ بدخانہ میں جاتے ہیں تو شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی بھی عبادتگاہ میں گئے ہیں انسان تو وہاں پہ مہمانوں کی طرح ہی تھے وہاں کا مالک اور میزبان جو ہے وہ اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی بھی وہی ہے بھی وہی اور رہے گی بھی وہی انسان آتے جاتے رہیں گے تو اب جب آپ نے اس شیر کی تشریح کرنی ہے تو آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ شاعر اس شیر میں اس کنڈیشن کو اس حالت کو بیان کر رہا ہے کہ انسان اور یہ جہان جو ہے یہ فانی ہے چاہے کسی بھی عبادتگاہ میں چلے جائیں مسجد میں ہو یا مندر میں ہو یا کعبہ ہو یا کوئی بودخانہ کوئی بھی عبادتگاہ ہو وہاں پہ جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے انسان جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں اس کے بعد یہ دوسرا شیر ہے وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا اب اس شیر کے اندر آپ نے پہلے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وائے نادانی نادان یعنی کہ کم اقلی بے وکوفی وائے نادانی افسوس کے کم اقلی کے وقت وقت مرگ مرگ کہتے ہیں موت موت کے وقت یہ ہمیں پتا چلا یا یہ بات معلوم ہوئی خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا یعنی کہ جو کچھ ہم دنیا میں دیکھتے آئے وہ ایک خواب تھا اور جو سنتے آئے وہ افسانہ تھا تو اب اس شیر سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ خواجہ میر درد اس شیر کے اندر جو دنیا کی بے سباتی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ through out the life اس دنیا کے اندر ایسے مہب رہتا ہے دنیا کے جمیلوں کے اندر کہ اسے زندگی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور آخر میں جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تو سارا کچھ ایک خواب تھا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا جو دنیا کی زبائش اور خوبصورتی اور اس کے اندر جو دلچسپی تھی وہ سارا ایک افسانہ تھا مگر اس وقت ہوش میں آنے کا فائدہ نہیں ہے تو شاعر اپنی اس نادانی کے اوپر جو ہے وہ پشیمان ہے افسوس کر رہا ہے اور یہ دوسروں کو ایک سبق دے رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے انسان فانی ہے یہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا تو اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اس دنیا کے جمیلوں کے اندر نہ گزارا جائے بلکہ آخرت کی بھی فکر کی جائے بطور مسلمان یہ ہمارا یقین بھی ہے بلکہ آخرت کی بھی ہے بلکہ آخرت کی بھی ہے تیسرا شعر ہے جی حیف کہتے ہیں وَا گُلْزَار تَعْرَاجِ خِزَان آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزائے بے گانا تھا تو اب اس میں لفظ جو مخشل ہیں ان کے مطلب دیکھتے ہیں یعنی کہ افسوس ہے افسوس حیف کہتے ہیں افسوس سے سنا ہے پشیمانی ہے وَا گُلْزَار تَعْرَاج تَعْرَاج کہتے ہیں تباہ و برباد گُلْزَار بَاقُو یعنی کہ جمن وَا گُلْزَار تَعْرَاج برباد ہو گیا خزان تَعْرَاجِ خِزان یعنی کہ خزان کے ہاتھوں برباد ہو گیا آشنا اپنا بھی وہاں وہاں یعنی کہ اس جگہ اس باغ کے اندر اپنا بھی ایک واقفکار تھا کون سبزائے بے گانا یعنی کہ جس کی ویسے کسی کے ساتھ نسبت نہیں تھی وہ خود سے ہی ایک اگا ہوا گھاس پوس کو کہا گیا ہے تو اس کا مفہوم ہے افسوس سنا ہے چمن یعنی باغ خزان کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا اس باغ میں میرا بھی ایک واقفکار خود روہ سبزہ تھا یعنی کہ وہ خود سے ہی سبزہ بے گانا کسی نسبت کسی رشتہ کسی تعلق کے بغیر تھا اس شیر کے اندر شائر بسکلی ایک تو اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہار جو ہے اس کے اوپر جب خزان غلبہ پاتی ہے تو وہ باغ کو چمن کو اجار دیتی ہے جو شاخوں پر کھلے ہوئے پھول ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں پتے خوشکو کر گر جاتے ہیں اور ہر چیز پر ویرانی چھا جاتی ہے تو یہ خزان کے اثرات جو ہیں وہ شائر بیان کر رہا ہے تو جب باغ کے اندر خزان آتی ہے تو وہ بڑے درختوں سے لے کے چھوٹے پودوں تک ایون کے وہ جو گھاس پوس جو کہ خود سے اگی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے تو شائر کہتے ہیں کہ باغ کی دیگر اشیاء سے کہیں زیادہ خود بخود جو اگنے والی گھاس ہے اس کا افسوس ہے کہ وہ بھی ان کو ساتھ جو ہے وہ ان درختوں پھولوں پتوں کے ساتھ باغ کے وہ بھی اجڑ گئی ہے اب دیکھیں یہاں تک اگر آپ اس کی تشریح لکھ دیں اس کانٹیکس میں جو کہ لفظی مطلب بنتا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں مزید مارکس آپ کو ملیں گے اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیان کریں تو یہ بسکلی ایک استعراتی انداز اختیار کیا ہے شائر نے اور اس میں انہوں نے اپنے وقت کے مطابق جو ڈلی کے اندر جو بیرونی حملہ آور تھے ان کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ جب وہ آکے حملہ کرتے تھے تو ڈلی شہر کے جو بڑے لوگ امیر گھرانوں کے وہ تو ویسے ہی ان کی مطلب تباہی اور بربادی ہوتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مفلس اور غریب لوگ جو بیچارے یہ سبزہ بیگانہ کی طرف اشارہ جو ہے وہ اس طرف ہے تو غریب لوگ تھے بیچارے ان کی بھی تباہی اور بربادی ہو گئی وہ بھی اس تباہی اور بربادی کے ساتھ جو ہے کچھ لے گئے ہیں تو شائر کو ان مفلسوں اور بے کس لوگوں کے مرنے کا افسوس ہے کہ جو کہ شہر کے دیگر باثر خوشحال لوگوں کے ساتھ برباد ہو گئے ہیں نیکسٹ ہے جی خواجہ میردرد کا شیر ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا اب اس شیر میں جگ میں سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں آ کر انسان جدھر بھی دیکھتا ہے تو اس کو ہر چیز ہر ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے نور کے سوا کچھ نہیں نظر آتا یعنی کہ وہ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے اللہ نور السماوات والارد تو اسی طرح اس شیر کے اندر بھی شاعر یہی بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے وہ قادرِ مطلق ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے انسان جو ہے وہ صرف فانی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے تو اس شیر میں بیسکلی شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کر رہا ہے کہ ہر ذرے ذرے میں تو ہی دکھائی دیتا ہے تیری ذات کے سوا تیرے حکم اور اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا تو اس شیر کی اپنے تشریح جو ہے وہ اس انداز میں کرنی ہے اگلا شیر ہے جی ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست زخم کتنوں کے سنا ہے بھر جلے دل ریش یعنی کہ زخموں کا مارا ہوا دکھی یعنی کہ جیسا میں زخموں کا مارا ہوا تھا پہلے ویسے کا ویسا ہی ہوں یہ اپنے کسی سے یعنی کلام یعنی اپنے دوست سے کلام کر رہا ہے شایر کہ میں جو جیسا دکھی انسان تھا میں پہلے جیسا تھا ابھی بھی ویسا ہی ہوں لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ باقی لوگ جو دکھی ہیں ان کے اب دکھ ختم ہو رہے ہیں ان کے زخم بھر چکے ہیں لیکن میرا جو ہے صدمہ میرا دکھ اسی طرح کا ہے تو بیسکلی اس شیر کی تشریح ہے اس میں آپ نے یہی لکھنا ہے کہ شایر اپنے دکھوں کے تسلسل اور اپنے زخموں کے ہمیشہ ہرا رہنے کا تذکرہ کر رہا ہے وہ افسوس کر رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اتنی تبدیل ہو رہی ہے جو دکھی لوگ تھے ان کے دکھ ختم ہو رہے ہیں جو پریشان حال تھے ان کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں لیکن میری تکلیفیں میری پریشانیاں جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں میں ویسے کا ویسا ہی ہوں تو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا ویڈیو لیکچر ختم ہوتا ہے اس کو لیندھی نہیں کیا گیا تاکہ بوریت نہ ہو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر کے اندر دو یا تین جو مزید شوراہ ہیں ان کے اشار کو کور کیا جائے لیکن اگر آپ یہ چھے شیر دیکھ لیں اور ان کو تھوڑا سا روائز کریں اس ویڈیو کو ایز این آڈیو سنتے رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دو تین دفعہ اس کو گو تھرو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ شیر ان کے شاعر کا نام اور ان کے جو تشریح ہے جس طرح کے پوائنٹس ہم نے بتائے ہیں وہ آپ کو نہیں بھولیں گے اور ان اشار کو آپ کسی مضمون میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر اردو کا کوئی ایسا مضمون آیا ہے تو وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت اور اس کے حوالے سے کچھ لکھنا پڑ گیا ہے تو اس میں دو تین اشار جو ہم نے دیکھا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کے اختتام پہ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا فیس بک پیج جوائن کریں ہماری ایک ایفرٹ ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کے لیے ایزی اور شارٹ ویڈیوز لے کے ہیں جو کہ آڈیو میں بھی سن لیں یا ویڈیو دیکھ لیں اور ایک یا دو دفعہ دیکھیں تو وہ لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹلی پرپیئر ہو جائے پھر مزید یہ کہ اگر آپ بک نہیں سٹیڈی کر سکتے تو آپ کو اس ویڈیو سے جو ہے وہ میکسیمم ہیلپ جو ہے مل جائے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا آپ اسے اپنے مزید دوستوں تک بھی پہنچائیں جو پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں مما لائنا اللہ البلاغ